بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیش خدمت ہے عمران سیریز کے نوویل جوانہ ان ایکشن کا تیسرا حصہ مثال میں مذر کلیم ایم اے یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس کے شمالی دیوار کے ساتھ ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک گیندر نوی جسامت کا مالک شخص بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرے پر شدید ترین غصے کے اثار تھے آنکھوں سے شولے نکل رہے تھے اس کی نظریں میز کے سامنے کھڑے ہوئے دونوں جوانوں پر جمی ہوئی تھی جو سر جھکائے کھڑے تھے اور ان کے جسم اس تانہ لرد رہے تھے جیسے انہیں جاڑے کا بخار ہو گیا ہو بلیک ڈاک کو اب چوڑیاں پہن کر بیٹھ جانا چاہیے یا اسے جرائم سے توبہ کر کے پادری بن جانا چاہیے بولو کیا کرنا چاہیے گیندنوما آدمی نے غصے کی شدت سے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا بوس لوشار نے ہمیں بھیج دیا تھا ورنہ ان میں سے ایک نئے لرستے ہوئے کہا ورنہ تم انہیں مار گراتے میں پوچھتا ہوں جب میں نے تمہیں حکم دے دیا تھا کہ تم نے وہاں نہیں جانا تو تم گئے ہی کیوں لوشار کیا مجھ سے بڑا بوس تھا بوس نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا بوس غلطی ہو گئی دونوں نے لرستے ہوئے لہجے میں کہا ہم غلطی ہو گئی کتنے آرام سے تم کہہ رہے ہو کہ غلطی ہو گئی بوس نے دانت پیستے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جب میں ہار ڈال کر ریوالور باہر نکال لیا بوس دونوں نے گھگیا ہوئے لہجے میں کچھ کہنے کی کوشش کی مگر دوسرے ہی لمحے بوس نے ٹریکر دبا دیا اور دونوں پشت کے بل فرش پر گرے اور دو چار لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے غلطی ہو گئی ہم بوس نے دانت پیستے والے انداز میں کہا اور اس کے ساتھ ہی میس کی سائٹ پر لگو ہوا بٹن دبا دیا دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا بلیک ان دونوں کی لاشیں اٹھا کر بر کی بھٹی میں ڈال دو اور سنو فلر کو میرے پاس بھیج دو بوس نے تحکمال انیس جی میں آنے والے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا یس بوس آنے والے نوجوان نے سر جھگاتے ہوئے کہا بازوں سے پکڑ کر انہیں یوں گھسیٹا ہوا دروازے کی طرف لے چرا جیسے وہ انسانوں کے بجائے پاگل کتوں کی لاشیں ہوں اس کے باہر جاتے ہی دروازہ بند ہو گیا اس کے بعد بوس نے میس پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کو اپنی طرف کھینچا اور ریسیور اٹھا کر اس کے پر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے یس برناڈ اسپیکنگ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی بلیک ڈاگ بوس نے غسیلے انداز میں کہا یس بوس حکم بوس برناڈ کی باکھلائی ویسی آواز سنائی دی ڈاکٹر داور اور اس جوانہ کی تلاش کا کیا ہوا بلیک ڈاگ نے بیچے ہوئے لہجے میں پوچھا بوس میں نے سارے شہر میں برکر پھیلا دیئے ہیں وہ زیادہ دور نہیں جا سکتے برناڈ نے جواب دیا میری ہدایات کا خیال رکھنا ہمیں ڈاکٹر داور کو ہر صورت میں زندہ حاصل کرنا ہے بوس نے جواب دیا ید بوس میں نے خصوصی طور پر آپ کے آرڈر پہنچا دیئے ہیں برناڈ نے کہا اوکے اسے جلد از جلد تلاش کر کے مجھے ریپورٹ دو ورنہ یاد رکھو میں اپنے ورکر کا اپنے ہاتھوں سے گھلا گھوٹ دوں گا ملیک ڈاگ نے چیختے ہوئے انداز میں کہا اور پھر ایک دھماکے سے ریسیور کریٹر پر پھیک دیا اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک ادھرڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا اس کا قدر خاصا نکلتا ہوا تھا لیکن جسمانی لحاظ سے وہ خاصا طاقتور دکھائی دے رہا تھا یس بوس آنے والے نے انتہائی معدبانہ لہج میں کہا بیٹھو بوس نے بھاڑ کھانے والے لہجے میں آنے والے سے مخاطب ہو کر کہا اور آنے والا بڑے معدبانہ انداز میں میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی کو ذرا سا خسکا کر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے پر خوف کا ہلکا سا تاثر ابر آیا فلر ہم نے انتہائی کامیاب منصوبہ بنایا تھا رابطہ آفیسر فاروق عظیم اور دونوں دربانوں کی جگہ اپنے خاص آدمی تائینات کیے تھے اور پھر ہمارے آدمی نے انتہائی کامیابی سے اپنا کام مکمل کر لیا تھا اس ڈاکٹر داور پیشور کاتل دونوں لوشار کے اڈے پر پہنچا دیے گئے تھے اور وہ ڈاکٹر کے بیک سے اصل فارومولا بھی اڑا لیا گیا تھا لیکن اس کے بعد حالات یقلق پلٹ گئے مرسی جو فاروق عظیم کے میک اپ میں تھا کو زخمی کر دیا گیا کوئی پرنس وہاں آندھمکا اور پھر پرنس کو اس کے ساتھی جس کو زخمی کر دیا گیا تھا لے گئے جن کا آج تک پتا نہ چل سکا مرسی کو ہسپتال پہنچایا گیا لیکن وہاں سے اس کے میک اپ ظاہر ہونے کا خطرہ تھا اس لئے اسے وہاں سے اغوا کرا لیا گیا اور چونکہ وہ ہمارے لئے بیکار ہو چکا تھا اس لئے اسے گولی مار دی گئی ادھر فارومولا بھی نقلی ثابت ہوا چنانچہ لوشار کو حکم دیا گیا کہ وہ ڈاکٹر دعاور سے اصل فارومولا دستیاب کرے لیکن پھر پتا چلا کہ لوشار اور اس کے ساتھی حلاق کر دیے گئے ہیں اور لوشار کی کار میں ہی جوانہ اور ڈاکٹر دعاور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے لوشار کے دو ساتھی جو باہر پہرے پر موجود تھے یہ تلے لے کر میرے پاس موچے تھے میں نے ان کی غلطی پر انہیں موت کی سزا دے دی ہے اور برناٹ کو ڈاکٹر دعاور کی تلاش کا حکم دیا ہے لیکن بلیک ڈاک کے نمبر ٹو تم ہو تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب گربر کیسے ہوئی بلیک ڈاک نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا بوس میں نے اپنے طور پر تحقیقات کی ہیں میری ریپورٹ کے مطابق اس فارمولے کے پیچھے ہمارے علاوہ دو اور تنظیمیں کام کر رہی ہیں ایک پارٹی تو پرنس کی ہے یہ لوگ مجھے غیر ملکی دکھائی دیتے ہیں ایشیا ہی لگتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر دعاور کے پیچھے پاکیشیا سے ہی آئے ہوں دوسری تنظیم وائٹ پینثرز کی ہے اس پارٹی نے مشہور پیشاور قاتل جوڈش کی خدمات حاصل کی ہوئی ہیں اور مجھے میرے گروپ سے ایک اہم اطلاع ملی ہے ڈاکٹر دعاور کے میک اپ میں ہمارا ڈاک آدمی تھا جسے دوسرے سینٹر میں ایل سی اے شفٹ کر رہی تھی اس کی کار کا ہوفناک حادثہ پیش آ گیا اور لڑک اور اس کے ساتھ ہلاک ہو گئے اس حادثے میں بھی جوڈش کا ہاتھ ہے کیونکہ اس جگہ فینی تھال کی بو بھی سونگی گئی ہے جو سیوڈش کار کے حادثے کے لئے استعمال کرتا ہے فیلر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ اچھی رپورٹ ہے لیکن بلیک ڈاگ نے رپورٹ سننے کے بعد ابھی اس پر تفسرہ شروع ہی کیا تھا کہ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجھوٹی اور بلیک ڈاگ نے اپنا تفسرہ ادھورہ چھوڑ کر ریسیور اٹھا لیا ییس بلیک ڈاگ بلیک ڈاگ نے تیز رہجمے کہا برناڈ بول راؤں جناب تھرڈ روڈ پر کنگ مینشن کے قریب ڈاکٹر داور کی کار کو چیک کر لیا گیا ہے جیسے ہی جوانہ کار سے باہر نکلا میرے تین ساتھی ڈاکٹر داور کی کار میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کر کر اگے لے گئے جوانہ نے بھی جوابی حملہ کیا اور میرے دو ساتھیوں کو ہلاک کر دیا جوانہ نے ہماری کار پر قبضہ کیا اور ڈاکٹر داور کی کار کے پیچھے چل پڑا ڈاکٹر داور کی کار میں لوشار سوار تھا جو ڈاکٹر داور کو لے کر ایک بڑی صدق پر چلا جا رہا تھا لوشار کی کار تھرڈ ریونیو کے تنگ موڑ پر اُلٹ گئی اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا ڈاکٹر داور غائب ہو گیا کار پر گولیوں کے نشانات موجود ہیں اور لوشار کی کار پنچر بھی ہے کار اگبی گلی میں ایک دیوار سے ٹکرا کر اُلٹی پڑی دکھی گئی ہے جناب وہاں ایک بیچ بھی ملا ہے اس بیچ سے پتا چلا ہے کہ یہ کار بیلن اقوامی شہرت کے حامل قاتل جارڈش کی تھی اور میرا خیال ہے کہ جارڈش نے یہ کام کیا ہے وہ شاید عدیم انشن کے قریب موجود تھا اس نے پہلے لوشار والی کار پر فائرنگ کر کے اسے اور ڈاکٹر داور کو اگوا کر لیا اور پھر جوانہ اس کے پیچھے گیا تو اس نے جوانہ کی کار کو اُلٹ دیا اور اس میں جوانہ کو بھی ہلاک کر دیا برناڈ نے پوری تفصیل اور اپنا ذاتی تجزیہ بتاتے ہوئے کہا اب ڈاکٹر داور اور جوانہ دونوں غائب ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم مسلسل ناکام ہو رہے ہیں بلیک ڈاگ نے چختے ویلیچ میں کہا باس اب ہمارے آدمی پورے شہر میں جارڈش کا ٹھکانہ دون رہے ہیں جیسے ہی پتا چلا ہم اس پر ریٹ کر دیں گے ہمیں یقین ہے کہ ہم اس کے بنجے سے ڈاکٹر داور کو حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے برناڈ نے جواب دیا لیکن یہ تمہارا اپنا خیال ہے کہ یہ سب کچھ جارڈش نے کیا ہے ہو سکتا ہے کہ پرنس کی پارٹی کا کیا دھرا ہو ملیک ڈاگ نے کہا سر مجھے فیلر صاحب نے اس سلسلے میں آگاہ کر دیا تھا ہمارے آدمی ان پاکشیوں کو بھی تلاش کرنے میں مصروف ہیں جارڈش نے جواب دیا اوکے جلد از جلد ڈاکٹر ڈاور کو تراش کرو اور سنو اس پر مجھے ناکامی کی خبر نہ سنانا ورن تمہاری لاج بھی برکی بھٹی میں ڈال دی جائے گی ملیک ڈاگ نے غراتے ہوئے کہا ہمیں یقینا کامیابی ہوگی باس برناڈ نے لہجے میں جواب دیا اوکے میں منتظر رہوں گا ملیک ڈاگ نے دانت پیسنے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے دیری سیور رکھ دیا ناکامی ہی ناکامی ہر طرف سے ناکامی میری سمجھ میں نہیں آ رہا آخر ہمارے آدمیوں کو کیا ہوتا جا رہا ہے بلیک ڈاگ نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا باس میری ایک تجویز ہے فلر نے اس اہمے ہوئے لہجے میں کہا تو بولو خاموش کیوں بیٹھے ہو کہو کیا کہتے ہو بلیک ڈاگ غسیلے انداز میں اس پر چڑھ دوڑا باس ہمیں تین گروپوں میں کام کرنا چاہیے اس کے زیادہ اچھے نتائج نکل سکتے ہیں ایک گروپ وائٹ پینثر کے آدمیوں کی نگرانی کرے دوسرا پرنس پارٹی کو تلاش کرے اور تیسرا ڈاکٹر داور کو حاصل کرے فلر نے جواب دیا وائٹ پینثر نے ہمارے مقابلے میں آ کر سخت حمایت کی ہے اسے اس کا خمیادہ بھگت نہ ہوگا میں اس پوری تنظیم کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا باقی رہی پرنس پارٹی اور ڈاکٹر داور یہ لوگ بلیک ڈاک سے کہاں بچ کر جا سکتے ہیں بلیک ڈاک نے تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا مگر بوس پہلے وائٹ پینثر کے مقامی اڈے کو بھی ٹریس کرنا پڑے گا فلر نے کہا وہ مجھے معلوم ہو جائے گا 11.30 ٹرانس میٹر لے کر آؤ جلدی کرو بلیک ڈاک نے چیختے ہوئے کہا اور فلر تیزی سے اٹھ کر تقریباً دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور پھر چند لمبوں کے بعد وہ اسی انداز میں واپس لوٹا اس کے ہاتھ میں ایک کافی بڑا ٹرانس میٹر تھا جس پر لگے ہوئے ہینڈل کو اس نے تھاما ہوا تھا یہ ایک وسیع رینج کا ٹرانس میٹر تھا اور اس سے انتہائی دور دراز فاصلوں کی کالیں سنی جا سکتی تھی فلر نے ٹرانس میٹر لاکر بلیک ڈاک کے سامنے میت پر رکھ دیا بلیک ڈاک نے اسے سیدھا کیا اور پھر تیزی سے اس پر مخصوص فریکنسی سیٹ کرنے لگا فریکنسی سیٹ کرنے کے بعد اس نے بٹن دبایا بٹن دبتے ہی ٹرانس میٹر میں سے سائے سائے کی تیز آوازیں اُبھرنے لگی اور چند لمبوں کے بعد اس آواز میں سمندر کی لہروں کا شور ہوتا چلا گیا بلیک ڈاک خاموش بیٹھا ٹرانس میٹر کو دیکھتا رہا ٹرانس میٹر پر ایک بلپ تیزی سے جل بچ رہا تھا اور چند لمبوں کے بعد جب وہ بلد یقلق مسلسل جلنے لگا تو بلیک ڈاک نے چونکر ٹرانس میٹر کا ایک اور بٹن دبا دیا بٹن دبتے ہی دوسری طرف سے ایک سخت آواز منائی دی کلائنٹ نمبر 301 کالنگ انٹرنیشنل کرائن سرویس اوور بلیک ڈاک نے جواب دیا اور سامنے بیٹھے ہوئے فلر نے اسے حیرت سے دیکھنے شروع کر دیا نمبر 301 اٹینڈنگ یو اوور دوسری طرف سے کہا گیا ایک منجرم تنظیم وائٹ پینثر بغداد میں کسی مشن پر کام کر رہی ہے اس کی موجودہ تفصیلات چاہیے اوور بلیک ڈاک نے کہا ٹھہرو پہلے ہم چیک کر لیں کہ وائٹ پینثر ہماری کلائنٹ تو نہیں اوور دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند لمبوں کے لیے خاموشی شاگئی پھر دوبارہ آواز ابری وائٹ پینثر ہماری کلائنٹ نہیں ہے معلومات کیسے چاہیے فون پر یا بائے پوسٹ اوور دوسری طرف سے پوچھا گیا بائے ٹرانس میٹر اور فورن اوور بلیک ڈاک نے سف لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوکے دوبارہ رابطہ کرو اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانس میٹر سے ایک بار پھر سمندری لہروں اور سائن سائن کی ملی جولی آوازیں نکلنے لگی بلیک ڈاک نے ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر دیا کیا یہ تنظیم ہمارے مطالق بھی جانتی ہے باست فلر نے پوچھا جانتی بھی ہو تو چونکہ ہم اس کے کلائنٹ ہیں اس لئے وہ ہمارے مطالق کوئی معلومات کسی کو مہیا نہیں کرتے بلیک ڈاک نے پوری اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور چند نمو کے بعد اس نے دوبارہ ٹرانس میٹر آن کر دیا جب بلد مسلسل جلنے لگا تو اس نے دوسرا بٹن دبا دیا یس انٹرنیشنل کرائم سرویز اوور دوسری طرح سے وہی آواز منائی دی سیکنڈ کال فروم کلائنٹ نمبر 301 اوور بلیک ڈاک نے جواب دیا اوکے وائٹ پھینٹر کا باس مغداد کی تھرڈ روڈ پر واقع عظیم منشن کی تیسری منزل پر ایک کاروباری ادارے دانش انٹرپائزز کے جنرل مینجر کے کیبن کے نیچے ہیڈکوارٹر بنائی ہوئے ہیں اس کے ساتھ تنظیم کے 20 افراد کام کر رہے ہیں وہ کسی فارمولا مشن پر کام کر رہے ہیں اس مشن کے لیے انہوں نے مشہور بین الاکامی قاتل جارڈش کو ہائر کیا ہوا ہے جارڈش گزشتہ دنوں اس مشن کے سلسلے میں پاکیشیا بھی گیا ہوا تھا اوور اینڈ آل دوسری طرح سے کہا گیا تھینکیو اب نئی کال یہاں بغداد میں کوئی پرنس پارٹی کام کر رہی ہے کیا اس کے مطالق تمہارے پاس معلومات موجود ہیں اوور بلیک ڈاگ نے مطمئن لہجہ میں سوال کیا پرنس پارٹی ہمارے پاس پوری دنیا میں پرنس کے نام سے دس ہزار تنظیمیں موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی اس وقت بغداد میں ورک نہیں کر رہی یہ کوئی غیر اہم یا کوئی نئی تنظیم ہوگی اوور دوسری طرح سے فوراں جواب دیا گیا اوکے اوور اینڈ آل بلیک ڈاگ نے کہا اور اس کے ساتھی بلیک ڈاگ نے ٹرانس میٹر کے بٹن آف کر دیئے اب صورتحال واضح ہو گئی ہے برناٹ کا خیال درست معلوم ہوتا ہے جوانہ اور ڈاکٹر داور کو عظیم مینشن کے قریب ہمارے آدمیوں نے ٹرپ کیا یقینا جوڈش وہاں موجود ہوگا بہرحال فلر اب یہ تمہارے ذمہ ہیں کہ وائٹ پینسر کا بوس اب ہیڈکوارٹر کی بات کر رہے ہیں میں اس پوری بلڈنگ کو ہی اڑا دوں گا فلر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا جو مرضی آئے کرو بہرحال وائٹ پینسر کو درمیان سے ہٹ جانا چاہیے بلیک ڈاگ نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا اور فلر سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا امران امران نے نتاشہ بار کی مین گیٹ میں سے داخل ہوتے ہی ہال میں بیٹھے ہوئے افراد پر نظر ڈالی ہال میں موجود افراد تیسرے جڑے کے جرائم پیشہ دکھائی دے رہے تھے جو سستی شہراب کی بوتلوں کے ساتھ منشیات کا دھوان بھی اڑا رہے تھے امران مر کر کاؤنٹر کے طرف پڑ گیا جہاں ایک دبلہ پتلا اور سوکہ سڑھا تھا نوجوان بیٹھا ہوا تھا اس کا جسم اتنا سوکا ہوا تھا کہ ہڈیاں چشت کمیز سے باہر ابلی پڑی ہوئی تھی البتہ اس کی آنکھوں میں بھوکے اقاب جیسی چمک تھی اس کی نظریں امران پر جمع ہوئی تھی امران اس وقت ایک مقامی گھنڈے کے لبات میں تھا جینز کے اوپر اس نے سرخ رنگ کے بڑے بڑے پھولوں والی شٹ پہن رکھی تھی کلمیں تھوڑی تک آ رہی تھی گلے میں زرد رنگ کا رومال بندہ ہوا تھا جس کی گانٹ کو ٹائی کے انداز میں بانا گیا تھا یہ یہاں کے گھنڈوں کا مقصود نشان تھا وہ کاؤنٹر کے قریب آ کر رکا اور پھر اس نے انکاؤنٹر مین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی کاؤنٹر مین چند لمحے تک اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا پھر اس نے نظریں خود بخود جھکا لی البتہ اس کے چہرے پر قدری سرمینگی کے آثار اُبر آئی تھے کیا بات ہے کون ہو تم اس چمرک سے نوجوان نے تیز لہجے میں پوچھا تمہارا باس نتاشا کہاں ملے گا عمران نے نرم لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کیوں کیا بات ہے تم اس سے کیوں ملنا چاہتے ہو چمرک نوجوان نے چونکتے ہوئے پوچھا میں اس کے ساتھ مل کر رمبہ سمبہ چننا چاہتا ہوں تم اسے کہو کہ پاکیشیا سے پرنس آف ڈھم پایا ہے پھر دیکھنا میرا نام سنتے ہی وہ اکیلے رمبہ سمبہ ناچنا شروع کر دے گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ نوجوان نے چوکتے ہوئے کہا اور پھر اس نے تیزی سے کاؤنٹر پر پڑا ہوا انٹر کوم کا بٹن دبا دیا ییس دوسری طرف سے بھاری سی آواز سنائی دی بوز ایک نوجوان آیا ہے اپنا نام پرنس آف ڈھم برطا رہا ہے کہتا ہے میں پاکیشیا سے آیا ہوں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور کوڈ رمبہ سمبہ بھی اس نے دھورایا ہے کاؤنٹر مین نے مدبانہ لہجے میں تفسیر بتاتے ہوئے کہا کیا کہہ رہے ہو پاکیشیا سے پرنس آف ڈھم وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے دوسری طرف سے نتاشا کی چیزتی ہوئی آواز سنائی دی اس نے یہی بتایا ہے باس کاؤنٹر مین نے اسے ہمیں ہوئے لہجے میں جواب دیا اوہ ریسیور دو اسے نتاشا نے حیرت سے پر لہجے میں کہا نوجوان نے ریسیور امران کی طرف بڑھا دیا دیکھا اسے کہتے ہیں رمبہ سمبہ امران نے ریسیور لیتے ہوئے مسکرا کر کہا اور پھر اس نے اونچی آواز میں ہیلو کہا کون ہو تم دوسری طرف سے کرکت آواز میں اسے پوچھا گیا اگر کہو تو پورا شجرہ نصب بھی بتا دوں اتنی بزدیلی بھی اچھی نہیں ہوتی نتاشا امران نے برا سا مو بنا کر کہا اور کاؤنٹر پر کھڑا ہوئے نوجوان کا چہرہ حیرت کی زیادتی کی وجہ سے اور زیادہ سکرتا چلا گیا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ نتاشا جیسے آدمی کو بھی کوئی شخص اس دنہا بزدیل کہہ سکتا ہے اوہ اوہ پرنس تم اب میں تمہیں پہچان گیا ہوں تمہارے علاوہ دنیا میں کوئی اور شخص نتاشا کو بزدیل کہنے کی جررت نہیں کر سکتا میں آ رہا ہوں وہیں آ رہا ہوں دوسری طرف سے مسرد دھرے لہجے میں چیختے ہوئے کہا گیا اور امران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اوہ اوہ تم واقعی حیرت انگیز آدمی ہو جو بوس کو بزدیل کہہ رہے ہو اور اس کے مو پر کاؤنٹر مین نے ہیرہ درہ لہجے میں کہا وہ ہے ہی بزدیل ہماری زبان میں نتاشا بزدیل کو کہتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور چمرک سے نوجوان کا چہرہ یختلہ کھل اٹھا وہ کھل کھلا کر ہس پڑا اوہ تو یہ بات ہے میں بھی کہوں بوس جیسے آدمی یہ بات کیسے برداشت کر گیا نوجوان نے ہسے ہوئے کہا اسی لمحے دائیں طرف بنی ہوئی گیلریو میں سے ایک لہیم شہیم سا آدمی بھگتا ہوا ہال میں پہنچا اس کے چہرے پر زخموں کے بے شمار نشانات موجود تھے یہ نتاشا تھا بغداد کا مشہور گھنڈا وہ امران کے قریب آ کر ایک لمحے کے لئے اٹھٹک گیا پھر اس نے غور سے امران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور امران سے یوں لپڑ گیا جیسے صدیوں کے بعد مل رہا ہو ارے ارے میری ہڈیوں کا بھی میمہ نہیں ہوا ارے امران نے کر رہتے ہوئے کہا اور نتاشا ایک زوردار کہہ کہا مارتے ہوئے اس سے الہدہ ہو گیا اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی امڈ آئی تھی میں نے تمہیں پہچان لیا تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم پرنس ہو میرے اپنے پرنس آؤ میرے ساتھ نتاشا نے بچوں کے انداز میں مچلتے ہوئے کہا اور پھر امران کو بازوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اس گیلی کے طرف بڑھ گیا جدردن نتاشا ہال میں داخل ہوا تھا امران نے دیکھا تھا کہ نتاشا کے ہال میں داخل ہوتے ہی ہال میں ہونے والا شور اختلاق ختم ہو گیا تھا اور اس شور کے بند ہوتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ نتاشا نے کس طرح یہاں اپنا نتاشا نے ایک کرسی پر امران کو زبردستی بٹھاتے ہوئے کہا اور پھر مڑ کر وہ میز کے پیچھے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اس کا چہرہ مسلط کی شدت سے پھڑک رہا تھا بڑا خوبصورہ دفتر بنا رکھا ہے تم نے اور میں نے دیکھا ہے کہ بڑی دہشت ہے تمہاری مگر تمہارا نمائندہ ہڈیوں کا دھانچہ دکھائی دیتا ہے میں تو یہ سمجھا تھا کہ نتاشا کو شدید کہت کا سامنا ہو گیا ہے امران نے موضوع بدل کر ادھر ادھر کمرے کی سجاوٹ دیکھتے ہوئے کہا اوہ تم جانی کی بات کر رہے ہو وہ شروع سے ہی ایسا ہے لیکن انتہائی تیز تررار نوجوان ہے بجلی ہے بجلی نتاشا نے ہسے ہوئے کہا پھر تو میری جان بچ گئی اچھا ہوا میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا ورنہ اب تک شوق لگنے سے ڈھیر ہو چکا ہوتا امران نے سیمے ہوئے لہجے میں کہا اور نتاشا کھل کھلا کر ہس پڑا یہ تو جانی کی خوش قسمتی ہے کہ تم نے اسے ہاتھ نہیں لگایا ورنہ تم تو کیا ڈھیر ہوتے اس بیچاری کی ہڈیاں ہی ہال میں بکھری پڑی ہوتی بہرحال پہلے یہ بتاؤ کہ کیا بھی ہوگے نتاشا نے میس کے کنار پر لگ کے ہوئے بٹن کو دباتے ہوئے کہا سادہ پانی پلا دو امران نے سپاٹ لہجے میں کہا اوہ اچھا میں سمجھ گیا نتاشا نے ہستے ہوئے کہا اور اتھی لمحے دروازے سے نمدار ہونے والا ایک آدمی سے مقاتب ہو کر اس نے کہا کافی لے آؤ اور پانی بھی کافی اور پانی بوس آنے والے نے حیرت زدہ لہجے میں کہا ہاں جاؤ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو دفع ہو جاؤ نتاشا نے غسیلے لہجے میں کہا اور وہ آدمی تیزی تھے کمرے سے باہر نکل گیا یہ بھی سچا تھا پرنس بھلا نتاشا بار میں کافی اور پانی کا کیا کام بہرحال پرنس تم کب آئے نتاشا نے امران سے مقاتب ہو کر کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا کیوں کیا بات ہے کیا وقت کا احساس ختم ہو گیا خود ہی تو مجھے باہر سے لے کر آئے ہو امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اوہ میں بار میں آنے کی بات نہیں کر رہا بغداد کی بات کر رہا ہوں نتاشا نے ہستے ہوئے کہا لیکن میں تو نتاشا بار کوئی بغداد سمجھتا ہوں اس کے لعبتوں میں نے سنا ہے بغداد میں صرف چور ہی ہوتے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا چور کیا مطلب نتاشا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا ہمارے ملک میں امران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا اور نتاشا اس بار بے اختیار کہکہ ہمار کر ہنس بڑا اوہ اچھا اچھا میں سمجھ گیا نتاشا نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اور وہی نوجوان جو آرڈر لے کر گیا تھا ٹریلی یہ اندر داخل ہوا اس نے کافی کے برطن میز پر رکھے ساتھی سادہ پانی کا گلاس بھی تھا نتاشا جوڑیش کو جانتے ہو امران نے بغور نتاشا کو دیکھتے ہوئے پوچھا جوڑیش وہ پیشہ بر قاتل اسی کی بات کر رہے ہیں نا نتاشا نے چونکتے ہوئے پوچھا ہاں وہی امران نے جواب دیتے ہوئے کہا ہاں اچھی طرح جانتا ہوں کیوں کیا کسی کو قتل کرانا ہے نتاشا نے کافی کے پیالی امران کی طرف کس کاتے ہوئے سنجیدہ سے لہجے میں پوچھا قتل تو نہیں البتہ اسے ملاقات کرنی ہے امران نے جواب دیا ملاقات کرنی ہے کیوں نتاشا نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے پوچھا میں نے سنا ہے کہ وہ پامسٹری کا ماہر ہے میں اسے اپنا ہاتھ دکھانا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھے بتا سکے کہ میرے ہاتھ میں شادی کی کتنی لکی رہے ہیں امران نے سبارٹ لہجے میں نتاشا کو جواب دیتے ہوئے کہا اوہ تم بتانا نہیں چاہتے ٹھیک ہے میں جانتا ہوں وہ آج کل بغداد میں ہیں اور ایک مجرم تنظیم وائٹ پینثر کے لئے کام کر رہا ہے اتنا مجھے معلوم ہے نتاشا نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اس کی رہائشگاہ کا علم ہے امران نے پوچھا ہاں وہ شیراز روڈ کی تیسری کوٹی میں رہ رہا ہے یہ کوٹی اسے میں نہیں دلائی تھی نتاشا نے جواب دیا اوہ اتنے تعلقات ہیں اس سے فون ملاؤ میں تمہاری آواز میں بات کرنا چاہتا ہوں امران نے کہا پرنس ناراض نہ ہونا ہمارے کچھ اصول ہوتے ہیں پہلے مجھے پورا چکر کیا ہے یہ بتاؤ ویسے یقین رکھو کہ اگر جوڈش تمہارے خلاف کام کر رہا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں ورنہ دوسری صورت میں اگر وہ کسی اور چکر میں پھسانا چاہتا ہو تو پھر نتاشا نے انتہائی سنجیدہ لہج میں کہا گوڈ تمہارے اصول مجھے پسند آئے ہیں تو سنو ہمارے ملک کے ایک سائنس دان ڈاکٹر دعویر غائب ہے اور مجھے شبہ ہے کہ وہ جوڈش کے قبضے میں ہے یا کم از کم اس کے مطالق معلوم ہے اسے میں اس سائنس دان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں امران نے کہا جوڈش کے قبضے میں نام ممکن یہ نہیں ہو سکتا جوڈش صرف قتل کا کام کرتا ہے یہ اخواہ وغیرہ اس کی لائن کا کام نہیں ہے اگر اس کی خدمات اس سائنس دان کو قتل کرنے کے لئے حائد کی گئی ہیں تو پھر یقین کرو کہ وہ اسے قتل کر چکا ہوگا وہ اپنے کام میں انتہائی مہارت رکھتا ہے نتاشا نے جواب دیا ضروری نہیں کہ ڈاکٹر دعویر اس کے قبضے میں ہو وہ کسی تیسری پارٹی کے پاس بھی ہو سکتے ہیں لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ جوڈش اس کیس پر کام کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ میں اس سے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں ورنہ دوسری صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کی ریاہشگاہ پر ہی چڑھ دوڑوں امران نے کہا ٹھیک ہے میں فون ملاتا ہوں لیکن میں خود بات کروں گا نتاشا نے فون کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا لیکن تمہیں اس کیس کے سارے بسمندر کا علم نہیں ہے اس لئے وہ ہوشیار ہو جائے گا ویسے بے فکر ہو ہو تمہارے اصول پامال نہیں ہوں گے امران نے کہا اوہ پھر ٹھیک ہے تم کر لو بات نظان نے مطمئن لہجے میں سارے لاتے ہوئے کہا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ہیلو نتاشا کالنگ جارڈش فرام نتاشا بار رابطہ قائم ہوتے ہی نتاشا نے تیز لہجے میں کہا ہول کریں بہت سب بھی مفروف ہیں میں انہیں بتاتا ہوں دوسری طرف سے آواز سنائی دی اور نتاشا نے ریسیور امران کی دانے پڑھا دیا چند لمحوں کے بعد جارڈش کی آواز سنائی دی ییس جارڈش سپیکنگ کیا بات ہے نتاشا کیوں خون کیا ہے جارڈش کے لہجے میں ہلکی تلخی موجود تھی جارڈش مجھے اطلاع ملی ہے کہ کوئی پرنس تمہارے خلاف کام کر رہا ہے وہ تمہارے متعلق پوچھتا ہوا میرے بار میں آیا تھا امران نے نتاشا کے لہجے میں کہا اور نتاشا حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا کیونکہ نہ صرف آواز بلکہ لہجہ بھی سو فیصد نتاشا جیسا ہی تھا اوہ اچھا پرنس اب وہ کہاں ہیں احتیاطا اپنا ایک آدمی اس کی نگرانے پر لگا دیا ہے کہو تو ٹریس کر کے تمہیں بتاؤں یا پھر اسے پکڑ کر تمہارے پاس پچھوا دوں امران نے کہا ایسا کرو اسے پکڑ کر اپنی تحویل میں رکھو میں اس وقت ایک انتہائی اہم کام میں مصروف ہوں میں بعد میں تم سے خود رابطہ کر لوں گا جارڈش نے کہا میں جانتا ہوں جارڈش کہ وہ اہم کام کیا ہے مجھے وائٹ پینثر نے بتایا تھا کہ تم ڈاکٹر داور کے کیس پر کام کر رہے ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا وائٹ پینثر نے اس کا تمہارا رابطہ کیسے ہو گیا کیا میرے بعد اس نے اس کام کے لیے تم سے رابطہ تو نہیں کیا اوہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوا ہوگا میں نے تو اسے جواب دے دیا تھا کہ میں اغوا بغیرہ کا دھندہ نہیں کرتا اگر ایسی بات ہے تو کوئی رقم جھاڑو اتفاق سے پارٹی میرے ہاتھ لگ گئی ہے ہم دونوں آدھا آدھا کر لیں گے جوڈش نے تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا لیکن وہ تو خالی پارٹی نہیں بلکہ فارمولے کی بھی بات کر رہا ہے امران نے جواب دیا جب اصل پارٹی ہاتھ لگ گئی تو فارمولہ بھی مل جائے گا میں اسی سلسلے میں مصروف تھا جوڈش نے جواب دیا اوکے میں بات کرتا ہوں امران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا مجھے بتانا میں نے ابھی تک اس سے اس لیے رابطہ قائم نہیں کیا تھا کہ میں اصل چیز حاصل کر لوں پھر اس سے بات کروں گا لیکن اگر تم درمیان میں آ گئے ہو تو میرے دس ہزارہ ڈالر کے علاوہ جتنی رقم بھی چاہو اس سے انٹ لو جوڈش نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا لیکن خیال رکھنا پارٹی ختم نہ ہو جائے ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا امران نے کہا اب نہیں ہوگی جوڈش نے جواب دیا اور اس کے ساتھ یہ رابطہ ختم ہو گیا اور امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈکٹر داور اس کے قبضے میں ہیں نتاشا نے کہا ہاں اور مجھے اسے لازمان ان کے قبضے سے نکالنا ہوگا امران نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں پرنس تمہارے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ میں کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا نتاشا نے انتہائی پرخلوس لہجے میں کہا نہیں نتاشا میں تمہاری دوستی کو درمیان میں نہیں ڈالنا چاہتا پرنس پارٹی کام کر رہی ہے اور پرنس پارٹی کے بازوںوں میں اتنا دم ہے کہ وہ اپنا کام کر سکے امران نے اٹھتے ہوئے کہا اوہ بیٹھو تو سہی بات تو سنو نتاشا نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا نہیں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے میں بعد میں تم سے ملوں گا امران نے تیز لہجے میں کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دفتر سے باہر نکل گیا رہداری میں سے گزر کر وہ ہال میں آیا اور پھر ہال میں سے ہوتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا یہاں پارکک میں اس کی قرائے کی کار موجود تھی امران نے ڈریونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار کو آگے بڑھا دیا اب وہ جلد از جلد جورجس کے خلاف قدم اٹھانا چاہتا تھا ایک قدر اس انسان جگہ پر پہنچ کر اور اس نے کار ایک سائیڈ میں روکی اور پھر جیب سے بی ون ٹرانس میٹر نکال کر اس کا بٹن آن کر دیا ییس بی ون اوور رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے چوہان کی آواز سنائی دی امران بول رہا ہوں کہاں ہو تم اوور امران نے اس سے پوچھا ہم تینوں اس وقت جیگو بار میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی کال سننے کے لیے میں باتھروم میں آیا ہوں اوور چوہان نے جواب دیا اوکے فوراں وہاں سے نکلو اور شیراز روڈ پہنچ جاؤ اس کی کوٹی نمبر تین میں جوڈش موجود ہے اور ڈاکٹر داور اس کے قبضے میں ہے میں وہاں پہنچ رہا ہوں اگر تم پہلے وہاں پہنچ جاؤ تو میرا انتظار کرنا باقی ہدایات میں وہیں دوں گا اور سنو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے وہ انتہائی ہوشیار آدمی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو نگرانی کا بھی کوئی چکر چلا وہ ہو اوور امران نے کہا ٹھیک ہے ہم پہنچ جائیں گے چوہن نے جواب دیا اوکے میں آ رہا ہوں امران نے جواب دیا اور ٹرانس میٹر آف کر کے اس نے جیم میں ڈالا اور پھر گاڑی کو آگے بڑھا دیا وائٹ پینثر ٹیلی فون کی گھنٹی بچتے ہی وائٹ پینثر نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا ییس وائٹ اسپیکنگ وائٹ نے غراتے ہوئے کہا باس مانکی بول رہا ہوں باس ایک اہم خبر ہے ڈاکٹر داور اور جوانہ کو بلیک ڈاگ نے لوشار کے اڈے میں رکھا ہوا ہے جہاں سے جوانہ لوشار اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر کے اس کی کار میں بھاگ نکلا ڈاکٹر داور بھی اس کے ساتھ تھا اور باس ہمارے ہیٹ پورٹر کے سامنے بلیک ڈاگ کے آدمیوں نے انہیں گھیڑ لیا وہ ڈاکٹر داور کو اغوا کرا کر لے گئے لیکن جوانہ نے ان کے پانچ آدمیوں کو ہلاک کر دیا اور خود ان کی کار میں بیٹھ کر ڈاکٹر داور والی کار کا تاقب کرنے لگا ادھر جوانہ جو ہے ہمارے ہیٹ کارٹر سے ہی نکلا تھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا چنانچہ جب جوانہ بلیک ڈاگ کے پانچ آدمیوں سے لڑا ہا تھا اس نے ڈاکٹر داور کی کار کو الٹا دیا اور اس میں سے ڈاکٹر داور کو اپنی کار میں لے اڑا جوانہ نے بعد میں اس کا تاقب کیا اور پھر پکچر ہاؤس کے اقب میں جوانہ نے جوانہ نے جوانہ کی کار کو پا لیا مگر جوانہ نے انتہائی مہارت سے جوانہ کی کار کو بھی الٹ دیا اس کے بعد وہ جوانہ کو بھی اپنی کار میں لے گیا مانکی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ مگر تمہیں اتنی تفصیل کیسے معلوم ہوئی وائٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا کیونکہ مانکی کے بتانے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خود جوڈش کے ساتھ ساتھ رہا ہو بوس جوڈش کا ایک ساتھی میرا دوست ہے میں نے اس سے یہ معلومات خریدی ہیں اس وقت ڈاکٹر داور اور جوانہ جوڈش کی رہشگہ میں موجود ہیں مانکی نے جواب دیا گوڈ پھر تو میرا کام بن گیا اوکے گوڈ نیوز پھر تو میرا کام بن گیا اوکے گوڈ نیوز وائٹ نے مسرح سے پر لہجے میں کہا اور دوسری طرف سے کچھ سنے بغیر ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا اس کے بعد اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ہیلو وائٹ پینثر کالنگ جوڈش دوسری طرف سے ریسیور اٹھائے جانے کی آواز سنتے ہی وائٹ نے کہا اوہ فرمائیے میں جوڈش ہی بول رہا ہوں دوسری طرف سے جوڈش کی آواز سنائی دی جوڈش مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے مشن مکمل کر لیا ہے ڈاکٹر داور اور جوانہ تمہارے قبضے میں ہیں لیکن تم نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا وائٹ نے سنجیدہ لہجے میں کہا تمہیں کس نے اطلاع دی ہے جوڈش کی سنجیدہ آواز سنائی دی میرے بھی ذرائع ہیں جوڈش مت بھولو کہ وائٹ پینثر چھوٹی تنظیم نہیں ہے وائٹ نے جوڈش کو تنظیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا لیکن میرا اور تمہارا مہائدہ ختم ہو چکا ہے پھر کیسا مشن اور تم نے تو اب نیا مشن نتاشا کو سوپ دیا ہے اس سے بات کرو جوڈش نے جواب دیا نتاشا کون نتاشا میں سمجھا نہیں وائٹ نے چونکتے ہوئے کہا یہاں کا مشہور گھنڈا اسی نے مجھے کال کیا تھا جوڈش نے جواب دیا اوہ یہ کوئی چکر ہے میں تو نتاشا کو نہیں جانتا وائٹ نے پرزور لہجے میں کہا اوہ مگر ابھی اس نے مجھے کال کر کے بتایا ہے کہ تم نے اسے مشن سوپا ہے بہرحال اب تم کیا چونکتے ہو جوڈش نے کہا ڈاکٹر داور کو میرے حوالے کر دو اور بس وائٹ نے جواب دیا کتنا معافضہ دوگے جوڈش نے پوچھا کتنا چاہتے ہو وائٹ نے پوچھا چالیس ہزار ڈالر بولو منظور ہے جوڈش نے کہا سنو جوڈش پہلے بھی تم دس ہزار ڈالر لے چکے ہو جبکہ ان دس ہزار ڈالر کی ادائیگی کے باوجود ہمارے ہاتھ نکلی فائل آئی ہے اور نکلی ڈاکٹر داور بھی مارا گیا لیکن چونکہ اس میں تمہارا قصور نہیں تھا اس لئے ہم نے خاموشی سے ادائیگی کر دی ہمیں ہماری پارٹی سے کوئی بھاری معافضہ نہیں ملا بہرحال میں دس ہزار ڈالر مزید دے سکتا ہوں وائٹ نے جواب دیا سوری مسٹر وائٹ اب مجھے عقل آ گئی ہے ہو سکتا ہے کوئی اور پارٹی سے زیادہ معافضہ دے دے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فارمولا کروڑ دو کروڑ ڈالر میں بک جائے اس لئے تمہارے ساتھ آخری بات چالیس ہزار ڈالر کی ہے اگر تمہیں منظور ہو تو بات کرو ورنہ سوری جارڈش نے جواب دیا لیکن یہ تمہاری لائن کا کام نہیں تھا اب کیوں کر رہے ہو اور سنو جارڈش تم نے شاید وائٹ پینثر کو کوئی کمزور سی تنظیم سمجھ رکھا ہے ہم تو صرف اس لئے تمہارا سہارا لے رہے تھے کہ ہم سامنے نہیں آنا چاہتے تھے لیکن اب جبکہ دو اور پارٹیاں میدان میں آ چکی ہیں ہم خود بھی میدان میں آ سکتے ہیں پھر ڈاکٹر داور کا حصول کوئی مشکل نہ ہوگا وائٹ نے جواب دیا تو کیا تم مجھے دھنکی دے رہے ہو جارڈش نے انتہائی کرک لہجے میں کہا دھنکی نہیں حقائق بتا رہا ہوں لیکن اس کے باوجود ہم تم سے علجنا نہیں چاہتے اور چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی تمہارے ساتھ صاف کام ہوتا رہے ہم بیس ہزار ڈالر دے سکتے ہیں وائٹ نے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا سوری چالیس ہزار ڈالر سے ایک ڈالر بھی کم نہیں اگر منظور ہے تو بولو برنا میرا وقت ضائع نہ کرو جارڈش نے انتہائی کرک لہجے میں کہا تیس ہزار ڈالر لے لو یہ بھی بہت زیادہ ہیں وائٹ نے کہا نہیں چالیس سے کم نہیں جارڈش اپنی بات پر اڑا رہا اوکے ٹھیک ہے تو رکھ کا پتہ تمہارے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے میں چالیس ہزار ڈالر کی ادائیگی کے لیے تیار ہوں بولو کیا طریقہ ہوگا وائٹ نے کہا تم کتنی دیر میں یہ رقم تیار کر سکتے ہو اصلی نوٹ جارڈش نے کہا اس کے لہجے میں ہلکی سی مسارت تھی زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں وائٹ نے جواب دیا ٹھیک ہے میں خود تمہارے پاس آ رہا ہوں رقم وصول کرنے کے بعد تم اپنے آدمی میرے ساتھ کر دینا مال اسے ڈیلیور کر دیا جائے گا جارڈش نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں رقم دے کر اپنے آدمی تمہاری رہائشگاہ پر بھیج دوں اور تم رقم وصول کر کے ڈاکٹر کو ان کے حوالے کر دو وائٹ نے کہا چلو ایسے ہی صحیح لیکن صرف دو آدمی بھیجنا اس سے زیادہ نہیں اور سنو کھیل صاف سترا ہونا چاہیے ورنہ دوسری صورت میں کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی جارڈش نے جواب دیا تم بے فکر رہو میں خود آ رہا ہوں اپنے ایک آدمی کے ساتھ سرخ رنگ کی کار ہوگی اور کوڈ وائٹ بلیک ہوگا وائٹ نے کہا ٹھیک ہے میں منتظر رہوں گا جارڈش نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وائٹ نے اوکی کہہ کر ریسیور رکھ دیا اس کے بعد اس نے میز پر رکھے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور انٹر کام پر لگے ہوئے نمبروں میں سے ایک نمبر دبا دیا یس جانی واکر دوسری طرح سے آواز سنائی دی جانی چالیس ہدار ڈالر تجوری سے نکال کر ویگوں میں بھر کر سرخ رنگ کی کار کو تیار کرو میں آ رہا ہوں وائٹ نے کہا بہتر باس میں تیار رہوں گا جانی نے کہا وائٹ نے اوکی کہہ کر ریسیور رکھ دیا اس کے بعد وائٹ تیزی سے اٹھا اور اپنی نشیس پر بنی ہوئی ایک علماری کا تعلہ کھولا اور اس علماری میں سے ایک مومی سا خول نکالا مومی خول اس نے اپنے چہرے پر چڑھایا اور پھر علماری کے پٹ میں لگے ہوئے آئینے میں اس نے اپنے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو بڑی مہارت سے تھپتا آبانا شروع کر دیا چندی لمحوں میں مومی خول اس کے چہرے پر ایجسٹ ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی شکل بلکل ہی تبدیل ہو گئی اور وائٹ مطمئن نظریں آئینے میں ڈال کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا جوانا جوانا کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کمرے کے فرش پر پڑے ہوئے دیکھا اس کے ہاتھ اور پاؤں نائلون کی رسیوں سے بندے ہوئے تھے اس نے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو اسے قریب ہی فرش پر ڈاکٹر داور بھی اپنے جیسے انداز میں پڑے ہوئے نظر آئے ان کے ہاتھ پاؤں بھی بندے ہوئے تھے اور وہ بے ہوش پڑے تھے ان کے ایک بازو پر پٹی بنی ہوئی تھی اور چہرہ حلدی کی طرح زرد پڑا ہوا تھا جوانا کو جو آخری مندر یاد تھا وہ کار کی دیوار سے ٹکرانے کا تھا اس کے بعد کیا ہوا اسے معلوم نہیں تھا لیکن ڈاکٹر داور کو اپنے قریب دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ یقینا جوڈش کے قبضے میں آ گئے ہیں کیونکہ جوڈش کی کاری ان کا تاکب کر رہی تھی اور پھر اس کے خشاہ چند لمحوں کے بعد ہی درست ثابت ہوئے جب دروادہ کھلا اور جوڈش مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا اس کے کاندے پر ایک مشین گن لٹک رہی تھی اور چہرے پر گہرے اتمنان کے آسان نمائی تھے جوانا کو ہوش میں دیکھ کر اس کے چہرے پر تندیہ مسکرات ابر آئی اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سیدھا جوانا کے قریب آ کر رکھا ہیلو ماسٹر کلرز کے جوانا تم کیا محسوس کر رہے ہو جوڈش نے بڑے فاتحانہ انداز میں کہا میرے احساسات کو چھوڑ دو جوڈش یہ بتاؤ تم اس چکر میں کیسے پھس گئے ہو جوانا نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا چکر میں کون سے چکر میں جوڈش نے بھمیں اچھکاتے ہوئے پوچھا اس کے لہجے میں حیرت کا انصر موجود تھا اس کانفرنس اور ڈاکٹر داور کے چکر میں یہ تو تمہاری لائن کا کام نہیں ہے جوانا نے جواب دیا مقصد تو دولت کمانا ہے جس طرح بھی ملے میں نے اپنا مشن مکمل کر لیا تھا اور ڈاکٹر داور کو ہلاک کرنے کے بعد وہ فارمولا بھی حاصل کر لیا تھا لیکن بعد میں بتا چلا کہ ڈاکٹر داور بھی نکلی ہیں اور فارمولا بھی میں بڑا پریشان ہوا اچانک اتفاق سے مجھے یہ چانس مل گیا کہ میں تم دونوں کو یہاں لے آسکوں اب مدید دولت کما سکوں گا ڈاکٹر داور سے اثر فارمولا حاصل کر کے بھی کسی پارٹی کو فروغ کر سکتا ہوں یا پھر ڈاکٹر داور کو بھی براہ راست کسی پارٹی کو فروغ کر سکتا ہوں وہ خود ہی ان سے فارمولا حاصل کرتے رہیں جوڈش نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا تو تم اس لیے ہمیں یہاں لے آئے ہو لیکن تم جانتے ہو کہ اس کو کس نے ہائر کیا ہے ڈاکٹر داور کی جان کا تحفظ بھی ہو سکے اور فارمولے کا بھی اور کم از کم جوانہ کی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا جوانہ نے اٹھوس لہجے میں کہا تو تمہاری زندگی ختم ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے ویسے بھی مجھے ڈاکٹر داور سے مطلب ہے تم سے نہیں تم تو خواہ مخواہ کباب میں ہڈی بنے ہوئے ہو جوڈش نے کاندے سے مشین گن اتارتے ہوئے بڑے سرد لہجے میں کہا تم نے ڈاکٹر داور سے فارمولا ہی لینا ہے اور کیا اچار تو نہیں ڈالنا اور اگر فارمولا اور ڈاکٹر داور کے پاس نہ ہو تو پھر جوانہ نے اسی طرح مطمئن انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا خود ڈاکٹر ہی بتائے گا کہ کس کے پاس فارمولا ہے یہ بڑا آدمی کیسے نہیں بتائے گا ویسے بھی یہ سائنس دان ہے کوئی پیشور مجرم تو نہیں کہ انتہائی قوت مدافعت کا مالک ہو جوڈش نے جواب دیا جوڈش تم جاسوسی لائن میں بے شبر قاتل سوچتے ہیں پہلے میری بھی یہی عادت تھی کہ دو جمع دو چار کر لیا کرتا تھا لیکن اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ دو جمع دو ہمیشہ چار نہیں ہوا کرتے کبھی تین بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی پانچ بھی جوانہ نے اتندی انداز میں مسکراتے ہوئے جوڈش سے کہا کیا مطلب میں سمجھا نہیں تم مجھے کیا چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو جوڈش نے اجوے لہج میں کہا مسٹر جوڈش یہ تم نے کیسے فرص کر لیا کہ اصل فارمولے کے مطالب پروکٹر داور کو علم ہوگا اسے تو فارمولا کانفرنس شروع ہوتے وقت ملے گا اور وہ وہاں اسے پڑھ دے گا اب یہ فارمولا کس کے پاس ہے کہاں ہے اور اسے کیسے پہنچائے جائے گا یہ اس کے فرشتوں کو بھیل نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس اصل فارمولا ہو اسے تم فالتو سمجھ کر پہلے ہی ختم کر چکے ہو اس کے بعد کیا ہوگا ٹائن ٹائن فش جوانا نے بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا اوہ تو تم مجھے یہ سمجھانا چاہتے ہو کہ اصل فارمولے کا علم ڈاکٹر داور کو نہیں بلکہ تمہیں ہے جوڈش نے چاکتے ہوئے کہا یہی سمجھ لو اگر ڈاکٹر داور کے پاس اصل فارمولا ہوتا تو ظاہر ہے نکلی ڈاکٹر داور کے قتل کے بعد اصل فارمولا تمہیں مل چکا ہوتا جبکہ تم نے خود بتایا ہے کہ نکلی ڈاکٹر داور کے قتل کے بعد جو فارمولا تم نے حاصل کیا وہ بھی نکلی تھا اور شاید یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اصلی ڈاکٹر داور کی جگہ نکلی ڈاکٹر داور کو بیج کر فارمولا اڑا لیا تھا اور اپنے طور پر انہوں نے یہ چکر کھیلا تھا کہ بیگ میں ایک نکلی فارمولا رکھ دیا تاکہ کانفرنس تک کسی کو علم نہ ہو سکے اور وہی نکلی فارمولا تمہیں ملا لیکن جسے وہ اصل سمجھ رہے تھے وہ اصل نہ نکلا چنانچہ انہوں نے ڈاکٹر داور پر تشدد کیا تو ڈاکٹر داور سے کچھ حاصل نہ ہوا اور پھر وہ میری طرف بڑھے جس کے نتیجے میں ان کے لاشیں ٹکڑوں میں بکڑی ہوئی وہاں پڑی ہیں جوانا نے جواب دیا اگر ایسا ہے تو تم بتاؤ گے کہ اصل فارمولا کہاں ہے جوڈش نے کرکھ لہچے میں کہا دیکھو جوڈش بہتر ہے کہ تم درمیان سے ہٹ جاؤ تم نے ابھی کہا ہے کہ نکلی ڈاکٹر داور کو قتل کر کے تم نے اپنا مشن مکمل کر لیا ہے اب تم مزید لالچ میں نہ پڑھو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا ورنہ تم جانتے ہو کہ جوانا کا اس پیشے میں ایک مقام ہے اور تم جیسے چھپ کروار کرنے والے چوہے مجھ جیسے شیر کے مقابل نہیں ٹھہر سکتے جوانا نے بڑے تلخ لہجے میں کہا تمہاری یہ جو رات کہ تم مجھے چوہا کو جوڈش جوانا کے آخری فکرے پر بری طرح پھڑک اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے مشین گن کا برٹ جوانا کے جبرے پر مارا مگر جوانا نے بڑی پھرتی سے سر کو ہٹا لیا اور مشین گن کا برٹ اس کے کاندھے پر لگا گو زرب انتہائی زوردار انداز میں لگائی گئی تھی لیکن جوانا کے موں سے ہلکی سی سسکی بھی نہ نکلی جوڈش نے جھنجلا کر دوبارہ مشین گن کو اونچا کیا مگر اسی لمحے جوانا جو فرش پر لیٹا ہوا تھا چکی کے پاٹ کی طرح تیزی سے گھوما اور اس کی بندی ہوئے ٹانگیں پوری قوت سے جوڈش کے ٹانگوں سے ٹکرائیں اور جوڈش لڑکھڑا کر اس کے اوپر آگی رہا اسی لمحے جوانا نے تیزی سے کرمڑ بدلی اور جوڈش جیسے ہی اس کے جسم کے نیچے آیا اس نے پوری قوت سے اپنا سر اس کے سینے پر مارا اور جوڈش کے خلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی جوانا نے بجلی کسی تیزی سے دوبارہ سر مارنے کی کوشش کی لیکن جوڈش سنبھل گیا اور وہ ایک زوردار جھٹکہ دے کر جوانا کے نیچے سے دور کھسک گیا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑ گیا تھا اس نے ایک طرف پڑی ہوئی مشین گن اٹھائی اور پھر دانت بیچے ہوئے اس کا روک جوانا کی طرف کیا ہی تھا کہ دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور جوڈش دروازہ کھلنے کی آواز سن کر تیدی سے بڑا بوس نتاشا بارزے نتاشا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں آنے والے نے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا نتاشا وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے جوڈش کے چہرے پر غیض غضب کے بجائے حیرت کے آثار نمدار ہو گئے اور اس کی دماغی روح پلٹ گئی بوس وہ کہتا ہے کہ انتہائی ضروری بات ہے آنے والے نے جواب دیا اوکے تم یہیں ٹھہرو اگر یہ حبشی کوئی غلط حرکت کرے تو بے شک گولی مار دینا جوڈش نے مشین گن اپنے آدمی کی طرف اچھالتے ہوئے کہا جوانہ یہ نہ سمجھنا کہ تم میرے ہاتھوں سے بچ نکلو گے میں نے صرف اپنا ذہن فوری طور پر اس لئے بدل دیا کہ میں اب تمہیں آسان موت نہیں دینا چاہتا میں تمہاری ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ الہدہ کر دوں گا جوڈش نے دانت پیستے ہوئے کہا اور پھر وہ مڑ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا جبکہ فرش پر پڑے ہوئے جوانہ کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہت تیرنے لگی تم مجھے جانتے ہو مسٹر جوڈش کے جاننے کے بعد جوانہ نے اس آدمی سے مقاتب ہو کر کہا جو جوڈش کی جگہ مشین گن سنبھالے کھڑا تھا ہاں اتنا جانتا ہوں کہ تمہارا نام جوانہ ہے اس آدمی نے تندیہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا کبھی ماسٹر کلرز کا نام سنا ہے جوانہ نے کہا ماسٹر کلرز ہاں ہاں بلکل سنا ہے انتہائی خطرناک تندیب ہیں پیش آور قاتلوں کی خوفناک تندیب اس نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر دیکھ لو کہ تم ماسٹر کلرز کے جوانہ کے سامنے کھڑے ہو سمجھے اور یہ اچھی طرح جان لو کہ ماسٹر کلرز بھو کے بھیڑیے کی طرح اپنے دشمن پر ٹوٹ پڑتی ہے جوانہ نے انتہائی سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا کلرز کے رکن ہو اوہ پھر تو تم انتہائی خطرناک آدمی ہو اس آدمی نے نمائی طور پر جر جر لیتے ہوئے کہا لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اصاب بھی تن گئے سنو تمہارا باس احمق ہے جو ماسٹر کلرز کے مقابلے میں آ رہا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ماسٹر کلرز کے عطاب سے بج جاؤ تو پھر ایک کام کرو میری ٹانگیں سیدھی کر دو ٹیڑے انداد میں پڑے ہوتے ہوئے مجھے بہت اکلی ہو رہی ہے جوانا نے کہا اور وہ آدمی جوانا کی فرمائش سن کر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا شاید جوانا اسے ہاتھ پیر کھولنے کے لیے کہے گا اس نے یہ سوچا تھا بس اتنا سا کام اس آدمی نے حیرت برے انداز میں کہا تو اور کیا ماسٹر کلرز کا جوانا تم سے بھیگ مانگے گا جوانا نے تلک لیچ میں کہا یہ تو میں کر سکتا ہوں اس آدمی نے انسرحال آتے ہوئے کہا اور پھر وہ مشین گان کو ایک طرف رکھ کر جوانا کی طرف بڑھا حالکہ اس کے ہاتھ اور پیر بندے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود وہ شخص بڑے موتات انداز میں آگے بڑھ رہا تھا تمہاری بہدری اب یہی رہ گئی ہے کہ ایک بندے ہوئے آدمی سے خفضہ ہو جوانا نے اسے بچکارتے ہوئے کہا اور جوانا کے اس فکرے کا اس آدمی پر اس کی توقع کے این مطابق اثر ہوا وہ ڈھیلا بڑھ گیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر وہ جھکا اور جوانا کی مڑی ہوئی دونوں ٹانگیں پکڑ کر سیدھی کرنے لگا اس ہی لبے جوانا کا اوپر والا جسم بجلی کی تھی تیزی سے اچھلا اور جوانا کے سر کی زوردار ٹکر اس کے پیروں پر جھکے ہوئے آدمی کے سر پر پڑی اور وہ چیخ مار کر پہلو کے بل گرا تو جوانا نے تیزی سے حرکت کی اس نے اپنا پورا جسم اچھال کر اس کے اوپر ڈال دیا اور وہ جوانا کے بھاری بھرکم جسم کے نیچے یوں دھب گیا کہ اب وہ حرکت کرنے سے بھی معذور ہو گیا کہو تو ایک ٹکر مار کر تمہاری کھوپڑی توڑ دوں یا پھر میرے ساتھ تامنگر ہوگے میرا وعدہ ہے کہ تمہاری جان بخش دوں گا جوانا نے اپنے جسم کو اور زیادہ دباتے ہوئے کہا میرا سانس میرا سانس میں موٹ جاؤں گا نوجوان نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا اپنے دونوں ہاتھ باہر نکال کر میرے ہاتھوں کی رسی کھولو جلدی کرو جوانا نے اپنے دونوں کاندھوں کو فرش سے لگاتے ہوئے اپنے جسم کو قدرے اونچا کرتے ہوئے کہا میں تعبون کروں گا میں کھول دوں گا مجھے سیدھا ہونے دو نوجوان نے بوچ سے ہلکہ ہوتے ہی کہا جس طرح میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو جوانا نے تیزی سے سر کی ٹک کر اس کی پیشانی پر مارتے ہوئے کہا اور نوجوان کے ہلک سے چیخ نکل گئی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی سر پر کسی نے بھاری ہتوارہ مارا ہو اس نے جلدی سے دونوں ہاتھ باہر نکالے اور پھر ان کو موڑ کر جوانے کے پشت پر بندے ہوئے ہاتھوں کو ٹوٹولنا شروع کر دیا جلدی جلدی کرو جوانا نے غوراتے ہوئے کہا مجھے گانٹ نظر نہیں آ رہی نوجوان نے اسے سکتے ہوئے کہا ٹول کر کھولو جلدی یہ دوسری گانٹ ہے اس کا چھوٹا سرہ کھنچو اور پھر بڑا سرہ گانٹ کھل جائے گی جوانوں نے اسے باقاعدہ ہدایات دیتے ہوئے کہا وہ گانٹ کو فرد سے رگڑ کر اس کی نویت معلوم کر چکا تھا اور شاید اسی لیے نوجوان کی انگلیوں میں گانٹ کا چھوٹا سرہ آ گیا اس نے اسے جھٹکا دیا تو سرہ کھشتا چلا گیا اس نے پھر ٹٹولا اور اس بار دوسرا سرہ اس نے جیسے ہی کھنچا دوسری گانٹ کھلتی چلی گئی اور جوانہ نے تیزی سے دونوں ہاتھوں کو مخالف سندھ میں کر کے رسیوں کی گرفت سے آزاد کرا لیا اس کے تاتھی اس نے پوری قوت سے نوجوان کے سر پر ٹکر ماری اور نوجوان کے حلق سے چیخ نکل گئی جس جگہ جوانہ نے ٹکر ماری تھی وہ جگہ دب گئی تھی جوانہ نے این اسی جگہ دوسری ٹکر مار دی اور نوجوان کا جسم یخلق ساکت ہو گیا جوانہ تیزی سے الٹ کر سیدھا ہوا اور پھر اس نے بڑی تیزی سے اپنے پیروں پہ بندی ہوئی رسیاں کھول دی جوڈش ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا جوانہ نے اٹھ کر سب سے پہلے اس نوجوان کو ایک طرف پڑی ہوئی مشینگر پر قبضہ کیا اور پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف پڑ گیا دروازے کو اس نے تھوڑا سا کھولا اور پھر احتیاط سے سر باہر نکال کر دیکھا اسے ایک رہداری نظر آئی رہداری پر مڑ کر وہ رکا اور اس نے احتیاط سے دوسری طرف چھانکا اور این اسی لمحے قدموں کی آواز اس کے قریب ابری وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا قدموں کی آواز نزدیک آتی چلی گئی اور چند لمحوں کے بعد اچانک موڑ پر جوڈش نمدار ہوا خبردار ہاتھ اٹھا لو جوانہ نے اچانک مشینگن کی نال اس کی سینے پر لگاتے ہوئے کہا اس کی آواز انتہائی گرجدار تھی اور جوڈش بری طرح اچھر پڑا اس کے چہرے پر شدید تلین حیرت کے احثار اُبھر آئے اس نے بے اختیار ہاتھ اپڑ اٹھا لیے میں چاہتا تو تمہیں گولی مار سکتا تھا لیکن میں جوانہ ہوں جوانہ نے جوڈش کے حیرت زدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم رہا کیسے ہو گئے جوڈش نے حیرت برے لہجے میں کہا جوانہ کے لئے رہائی کوئی مشکل نہیں ہے جوانہ نے جواب دیا اسی لمحے جوڈش نے آنکھ سے اشارہ کیا اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ جوانہ کے پیچھے آنے والے کسی شخص کو جوانہ سے آنکھ بچا کر اشارہ کر رہا ہو اور جوانہ اس سادے سے ڈوج میں آ گیا وہ جوڈش کا اشارہ دیکھتے ہی تیزی سے مڑا اور اسی لمحے اس کے ہاتھ پر جوڈش کی زوردار ضرب لگی اور جوانہ کے ہاتھ سے مشین گنھ اڑ کر دورجہ گری جوانہ ساپ کسی تیزی سے پلٹا مگر جوڈش نے جوانہ پر ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ تیزی سے اپنا گھٹنا اس کے ناف پر دے مارا یہ ضرب اتنی زوردار تھی کہ جوانہ لڑ کھڑا کر پلٹا اور جوڈش نے انتہائی تیزی سے ایک لات اس کے ناف کے نیچے جمع دی اور بھاری برکم جوانہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح نیچے گر گیا لیکن نیچے گرتے ہی جوانہ کسی سپرنگ کی طرح اشلا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں لاتیں جوڑ کر جوڈش کی ٹانگو پر ماری اور جوڈش بھی اس اچانک ضرب سے نہ سمل سکا وہ بھی لڑ کھڑاتا ہوا پیچھے کی طرف پلٹا جوانہ نے اس پر تیزی سے چھلانگ لگا دی لیکن جوڈش انتہائی پھرتی سے کرون بدل گیا اور جوانہ اپنے ہی زور پر آگی کی طرف جھکا اور جوڈش کا گھٹنا اس کے سینے پر پڑا اور جوانہ دڑپ کر لڑ کھڑاتا ہوا دیوار سے جا ٹکڑایا خبردار ہاتھ اٹھا دو کسی نے اچانک چیختے ہوئے کہا اور جوانہ ایک طویل سانس لیتے ہوئے سیدھا ہو گیا رہداری کے دوسرے سرے پر ایک مشین گن بردار گن کی نال جوانہ کی طرف کیے کھڑا تھا اور جوانہ نے ہاتھ اٹھا دیئے جوڈش دانت پیستا ہوا اٹھا اور این اسی لمحے جوانہ بھی کسی بجلی کسی تیجی سے حرکت میں آیا اور جوڈش اس کے ہاتھوں میں اٹھتا ہوا فضا میں جیسے تیرتا ہوا اس مشین گن بردار سے جا ٹکڑایا جوانہ کی آنکھوں میں وحشت کے شوئلے بھڑک رہے تھے یہی وجہ تھی کہ خاصے مضبوط جسم کے مالک جوڈش کو اس نے اٹھا کر یوں پھیک دیا تھا جیسے وہ گوش پوسٹ کے بجائے پلاسٹک کا بنا ہوا ہو جوڈش اور مشین گن بردار ایک دوسرے سے ٹکڑا کر نیچے گرے اور جوانہ تیزی سے ان کی طرف بھاگا لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتا جوڈش نے بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر سائٹ دیوار پر لگے ہوئے ایک سوچ بوٹ پر ہاتھ مارا اور سرر کی آواز کے ساتھ ہی مضبوط لوہے کی دیوار ایک سائٹ سے نکل کر دوسر سائٹ میں گھس گئی یہ دیوار لوہے کے مضبوط روڈ سے بنی ہوئی تھی اور کینچی نمہ تھی جوانہ اپنے ہی زور میں اس دیوار سے جا ٹکڑایا اسی لمحے جوڈش نے جھپٹ کر اس کے ایک طرف پڑی ہوئی مشین گن اٹھا لی یہ مشین گن ان دونوں کے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے آدمی کے ہاتھ سے گری تھی اور جوانہ سمجھ گیا کہ اب وہ یقیناً مشین گن کی فائرنگ کا نشانہ بن جائے گا اس لئے جیسے ہی جوڈش مشین گن کی طرف لپکا جوانہ لوہے کی جالی دمہ دیوار سے ٹکڑا کر بجلی کسی تیزی سے مڑا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رہداری کے پچھلے موڑ کی طرف دور لگا دی موڑ کے قریب پہنچ کر جیسے ہی اس کی دونوں ٹانگیں فرش سے ٹکرائیں وہ تیزی سے سائٹ میں مڑا اسی لمحے مشین گن کی گولیوں کی بچھار اس سے چند انچ کے فاصلے سے گزرتی چلی گئی اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو گولیوں نے اسے چھنلی کر کے رکھ دینا تھا لیکن فوری طور پر مرجانی کی وجہ سے وہ بال بال بچ گیا تھا موڑ موڑتے ہی وہ گولیوں سے محفوظ ہو چکا تھا وہ مشین گن بھی اسی رہداری میں پڑی ہوئی تھی جو جوانا نے اندر کمرے میں سے نوجوان سے چھینی تھی چنانچہ اس نے تیزی سے وہ مشین گن اٹھائی اور اس کے ساتھ ہی اس نے موڑ کے قریب کھڑے ہو کر مشین گن کی نال کا روخ اس لوہے کی دیوار کی طرف کر کے فائر کھول دیا لیکن دوسری طرف سے کوئی چیخ سنائی نہ دی بلکہ ادھر سے بھی گولیوں کی بوچھار آئی جو سیدھی نکلتی چلی گئی اب جوانا بڑے غلط انداز سے پھت گیا تھا اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر وہ تیزی سے واپس دوڑا اور اس کمرے میں آیا جہاں ڈاکٹر داور ابھی تک بے ہوش پڑے تھے وہ نوڑوان بھی فرش پر بے حیث و حرکت پڑا ہوا تھا جس سے جوانا نے مشین گن چھینی تھی جوانا نے اسے اٹھا لیا اور کندے پر لات کر وہ واپس رہداری میں آ گیا اور پھر موڑ پر پہنچ کر اس نے اچانک اس نوجوان کو اس لوہے والی دیوار کی طرف اچھال دیا کسی لمحے گولیوں کے بے اچھار پڑی اور نوجوان کا جسم چلی ہو گیا جوانا نے اس نوجوان کو اچھالتے ہی مشین گن سبھال لی اور جیسے ہی دوسری طرف سے مشین گن کا راؤنڈ ختم ہوا ویسے ہی وہ اچھال کر سامنے آیا اور اس نے فائر کھول دیا دوسرے لمحے زوردار چیخ بلند ہوئی اور وہ آدمی جس دیوار کی دوسری طرف سے مشین گن لیے کھڑا تھا اچھال کر زمین پر گر پڑا جوانا کی گولیوں نے اسے چھلی کر دیا تھا جوانا اس آدمی کے گرتے ہی تیزی سے اس دیوار کی طرف لپکا وہ سویچ بورٹ جس پر موجود بٹن دبا کر جوانا نے لوہی کی دیوار ظاہر کی تھی سامنے آ گیا جوانا نے لوہی کی جالی میں سے مشین گن کی نال کا روخ اس سویچ بورٹ کی طرف کیا اور فائر کھول دیا دوسرے لمحے سویچ بورٹ کے پرچکے اڑ گئے اور اس کے ساتھ ہی سرر کی تیز آواز کے ساتھ لوہی کی دیوار واپس پہلی والی دیوار میں غائب ہو گئی جوانا نے اس کا سسٹم ہی ختم کر دیا تھا دیوار کے غائب ہوتے ہی جوانا نے انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے رہداری کا موڑ موڑا رہداری کے آخرے سرے پر ایک دروازہ تھا جوانا تیزی سے اس دروازے کی طرف لکا اور اس نے ایک طرف ہٹ کر پوری کوہ سے دروازے کو لات ماری اور دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا جوانا اچھل کر دوسری طرف گیا اور اب وہ برامدے میں پہنچ گیا جو خالی پڑا ہوا تھا جوانا مشین گن اٹھائے تیزی سے سامنے نظر آنے والے ایک اور دروازے کی طرف بڑھ گیا آہٹ لی لیکن کمرے میں سکوت تاری تھا جوانا اندر داخل ہوا تو کمرہ خالی پڑا ہوا تھا اور پھر جوانا تیزی سے مختلف کمروں میں جا کر چیک کرتا چلا گیا لیکن ساری کمرے خالی پڑے تھے جوانا کو جب تسلیح ہو گئی کہ جوانا اور اس کے باقی ساتھی اگر کوئی ہوں گے تو وہ فرار ہو چکے ہیں تو وہ تیزی سے دوڑتا ہوا واپس ڈاکٹر داور والے کمرے کی طرف لپکا لیکن اس کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر اچانک ایٹم بم پھٹ پڑا ہو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں اور زہر میں جیسے للدرہ سا آ گیا کمرہ خالی پڑا ہوا تھا ڈاکٹر داور غائب تھے جوانا کو سنبھلنے میں چند دمیں لگے اور وہ پہلے تو آنکھیں پھار پھار کے کمرے کو دیکھتا رہا پھر تیزی سے اس کونے کی طرف بڑھا جہاں ڈاکٹر داور کو باندھا ہوا چھوڑ کر گیا تھا لیکن وہ جگہ خالی پڑی ہوئی تھی جوانا چند دمیں سوچتا رہا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر بند کمرے سے ڈاکٹر داور کہاں غائب ہو گئے ہیں لیکن کوئی بات اس کی اکل میں نہیں آ رہی تھی جوانا فوراں واپس مڑا اور پھر بھاگتا ہوا برامدے میں پہنچا وہاں سے وہ پارچ میں آ گیا برامدے میں لگی ہوئی کول بیل اچانک بجھوٹھی جوانا نے ہاتھ میں مشین گن سپھالی اور تیزی سے بھاٹک کی طرف بڑھتا چلا گیا بھاٹک اندر سے بند تھا بھاٹک جن ستونوں میں فکس تھا ان ستونوں اور بھاٹک کے درمیان خاصی بڑی جھری تھی جوانا جیسے ہی بھاٹک کے قریب پہنچا اس نے ایک کار کو تیزی سے بیک ہوتے اور پھر تیز رفتاری سے مڑ کر ایک طرف جاتے دیکھا اس نے بھاٹک کھولا اور پھر باہر نکل آیا اس نے ایک سلور فرم کی کار کو دور جاتے دیکھا جوانا اچانک ایک طرف سے اسے عمران کی آواز سنائی دی وہ چونک کر مڑا اور پھر اسے سائیڈ میں موجود ایک درخت کے پیچھے سے ایک گھنڈا نکل کر اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا جوانا میں عمران ہوں ڈاکٹر داور کہاں ہیں آنے والے نے تیز لحجے میں کہا اوہ ماسٹر وہ بند کمرے سے غائب ہو گئے ہیں جوانا نے چونکر کہا بند کمرے سے غائب جوڈش کہاں ہیں عمران نے اس کے قریب پہنچ دے ہوئے کہا وہ فرار ہو گیا ہے ماسٹر بزدل فرار ہی ہوا کرتے ہیں جوانا نے تلخ لحجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کوٹھی خالی ہے کیا عمران نے سخت لحجے میں پوچھا ہاں ماسٹر صرف دو لاشے پڑی ہوئی ہیں جوانا نے کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ جوڈش کسی خفیہ راستے سے ڈاکٹر داور کو لے کر نکل گیا آؤ میرے ساتھ عمران نے تیز لحجے میں کہا اور پھر وہ بھاگتا ہوا کھلے پھاٹک میں داخل ہو گیا جوانا اسے لے کر اس کمرے میں پہنچا جہاں سے ڈاکٹر داور غائب ہوئے تھے اور پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد عمران نے وہ خفیہ دروازہ ڈھونڈ لیا جو ایک دیوار میں کھلتا تھا دوسری طرف ایک سرنگ سی جا رہی تھی اور اس دروازے کے نمودار ہوتے ہی جوانا کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی کہ جوڈش نے دوسرا داؤ کھیلا ہے اس نے جوانا کو اپنے آدمی سے اُلجایا اور خود کسی خفیہ راستے سے اس کمرے تک پہنچا اور دروازے سے ڈاکٹر داور کو نکال کر لے گیا مگر ماسٹر اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں خفیہ دروازے بھی ہوتے ہیں ورنہ میں ڈاکٹر داور کو اپنے کاندھے پر اٹھائے رکھتا جوانا نے قدر اندابت بھرے لہجے میں کہا پھر تو تم بھی غائب ہو جاتے اور مجھے دو آدمیوں کو ڈھوننا پڑتا امران نے مسکراتے ہوئے کہا جوانا اس سے اس دوران مختصر طور پر اپنی گرفتاری اور رہائی سے لے کر جوڈش کے فرار تک کی کہانی سنا چکا تھا اس لیے امران کی آنکھوں میں اس کے لیے تحسین کے اثار تھے کیونکہ جوانا اپنی سمجھ کے مطابق جو کچھ کر سکتا تھا وہ اس نے کیا اس سے زادت ظاہر ہے اس کی عقل نہیں چل سکتی تھی اور پھر امران نے پوری کوٹھی کی تلاشی لینا شروع کر دی اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک میز کی درات میں پڑا ہوا ایک پروپٹی ڈیلر کا کارڈ اٹھا لیا امران چند لمحے کارڈ کو دیکھتا رہا پھر اس نے سر ہلاتے ہوئے کارڈ کو جیب میں ڈالا اور جوانا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اب ڈاکٹر داور کہاں ملے گا ماسٹر جوانا نے امران کے پیچھے چلتے ہوئے کہا تمہارا کیا خیال ہے اسے کہاں ڈھوڑنا پڑے گا امران نے جواب دینے کے بجائے اٹھا سوال کر دیا اس کے لیے ہمیں جوٹش کو چلاش کرنا پڑے گا جوانا نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا بس یہی تمہارے سوال کا جواب تھا امران نے مختصر سا جواب دیا اور کوٹھی سے باہر نکل کر امران ایک سائیڈ میں کھڑی ہوئی اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا جوانا اس کے بیچھے تھا جوڑش تمہوں سے الجھائے رکھو جوڑش نے اپنے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا جس وقت جوانا الوہی کی جالی سے ٹکرا کر چھلانگ لگات کر رہداری کا موڑ موڑ گیا تھا اور اس آدمی نے حسار ہلاتے ہوئے دوسری طرف لپکا اور پھر رہداری کے اختتام سے پہلے ہی اس نے سائیڈ والی دیوار کی جڑ میں ایک خاص جگہ پر اپنا پیر زور سے مارا دوسری لپے دیوار میں ایک خلا نامدار ہو گیا اور وہ دوسری طرف کی رہداری میں چلا گیا جوڑش تقریبا دوڑتا ہوا اس رہداری سے دور چلا گیا رہداری کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جوڑش نے دروازے کو زور سے دھکیلا اور ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا اس نے کمرے کے پر اس سویٹ کے سائیڈ پر ایک معمولی سے بھار کو دبایا تو کمرے میں ایک کونے سے ہٹتا چلا گیا اور جوڑش نیچے جاتی ہوئی سیڈیوں سے اترتا چلا گیا سیڈیوں کے اختتام پر وہ تیری سے دائیں طرف مڑا تو ادھر ایک سرنگ سی دور تک چلی گئی تھی وہ راستے سے گزرتا ہوا دوسری طرف جا رہا تھا سرنگ کے دہانے پر پہنچ کر اس نے سامنے والی دیوار کے قریب دیوار کے جڑ میں کسی چیز کو زور سے کھینچا تو دیوار سرر کی آواز سے درمیان سے ہٹتی چلی گئی اور جوڑش اچھل کر دوسری طرف پہنچ گیا یہ وہی کمرہ تھا جہاں وہ جوانہ اور ڈاکٹر داور کو باندھ کر چھوڑا آیا تھا جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچا اسے دور مشین گن کی تیز فائرنگ کی آواز سنائی دی فرش پر اس کا آدمی موجود تھا ڈاکٹر داور بھی بےہوشی کے عالم میں تھے جوڑش نے جھک کر ڈاکٹر داور کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور تیزی سے دیوار میں پیدا ہونے والے خلا کو کروس کر گیا دوسری طرف جا کر اس نے پیر کو ایک خپ پر زور سے مارا جسے کھینچ کر اس نے دیوار میں راستہ بنایا تھا پیر لگتے ہی دیوار دوبارہ برابر ہو گئی اور جوڑش ڈاکٹر داور کو کاندھے پر لادے اس سرنگ میں دوڑتا جلا گیا سرنگ کا اختینام سیڑیوں پر ہوا سیڑیا اوپر کی طرف جا رہی تھی جوڑش ان سیڑیوں پر چڑھا اور اوپر ایک کمرے میں پہنچ گیا اس کمرے کو کروس کر کے وہ ایک رہداری میں آیا اور پھر سامنے کے رخ پر دوڑتا گیا رہداری کے اختیام پر ایک برامتہ تھا جس کے سامنے لون تھا یہ اس کی کوٹھی کی پشت پر موجود دوسری کوٹھی تھی جو اس کے قبضے میں تھی اور خالی پڑی ہوئی تھی یہاں پر ایک کار موجود تھی جوڑش نے پھرتی سے کار پر سے کپڑا کھیج کا ایک طرف پھیکا اور کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا دروازہ لوک نہ تھا دروازہ کھولتی جوڑش نے بڑی پھرتی سے ڈاکٹر داور کو پچھلی سیٹ پر لٹا کر ان کے جسم کو بیلٹ سے باندھ کر دروازہ بند کر دیا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا چاہ بھی موجود تھی دوسری لمحے کار نفیس اور طاقتور انجنگ کی آواز کی ساتھ ہی سٹارٹ ہو گئی اور جوڑش نے بڑی پھرتی سے کار کو موڑا اور پھر اسے باہر کی طرف لے گیا پھرتک کے قریب پہنچ کر اس نے ڈیش بوٹ کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا تو پھرتک خود بخود بند ہوتا چلا گیا یہ پھرتک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کھلتا تھا اس لئے جوڑش نے اسے کار میں بیٹھ کر ہی کھول لیا تھا دوسری لمحے اس کی کار تیزی سے باہر نکلی اور دائیں طرف موڑ کر دور تک دوڑتی چلی گئی کار کے پھرتک کے باہر نکلتے ہی پھرتک خود بخود بند ہو گیا تھا جوڑش کار بھگائے چلا جا رہا تھا وہ ڈاکٹر داور کو ہر طرح سے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا اور اب اسے جوانہ اور فارمولے کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ وائٹ فینٹر سے وہ اس کا سودا کر چکا تھا اور یہ سودا سے ڈاکٹر داور کا ہوا تھا اس میں فارمولے کا ذکرنا تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے فوری طور پر ڈاکٹر داور کو وہاں سے نکال لے جانے کا فیفتہ کیا تھا کافی دور آنے کے بعد ایک چوک پر اس نے کائن کو بائیں طرف جانے والی سڑک پر موڑ دیا یہ سڑک شہر سے مضافات کی طرف جاتی تھی اور جوڑش نے حفظ مات اقدم کے طور پر مضافات میں ایک مکان حاصل کر رکھا تھا تاکہ ضرورت کے وقت وہ ایمرجنسی کے طور پر استعمال کر سکے اور ظاہر ہے کہ اب اسے ایمرجنسی کا سامنا تھا جوڑش تیدی سے کار دوڑائے چلا جا رہا تھا سڑک پر کاریں آفی تعداد میں آ جا رہی تھی لیکن تعداد اتنی زیادہ نہ تھی جسے رش کہا جا سکے تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد اس نے کار ایک بائی روڈ کی طرف موڑ دی یہ سر قدرے ناپختہ تھی لیکن کار پوری رفتار سے آگے چلی جا رہی تھی بائی روڈ آگے جا کے مٹ گئی اور تھوڑا فاستہ تیہ کر کے وہ ایک مغضافاتی کالونی میں داخل ہو گئی جوڑش نے کار ایک دو مندلہ مکان کی پھاٹک کے سامنے روک دی اور پھر نیچے اتر کر اس نے پھاٹک پر پڑا ہوا نمبرو والا نمبر کھولا اور پھاٹک کو خود ہی دھکیل کر اس نے کار اندر لے گیا کار اندر پہنچ کر اس نے بھاٹک بند کر دیا اور پھر کار کا پھچھلا دروازہ کھول کر اس نے اندر پڑے ہوئے ڈاکٹر داور کو باہر کھینچ لیا ڈاکٹر داور کے موں سے کراہیں نکل رہی تھی وہ ہوش میں آ چکے تھے لیکن ان کی آنکھوں کی کیفیت بتا رہی تھی کہ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں ہیں جوڑش نے ڈاکٹر داور کو کاندھے پر لادا اور تیزی سے مکان کے اندرونی کمرے میں پہنچ گیا آواز میں کہا آپ دوستوں میں ہیں ڈاکٹر اتمنان رکھیں جوڑش نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے باہر کی طرف مڑ گیا اب وہ جلد از جلد وائٹ پینتر سے رابطہ قائم کرنا چاہتا تھا مکان میں چکے ٹیلی فون نہ تھا اور اسے ٹیلی فون کرنے کے لیے درہا فاصلے سے ایک پبلک کال آفیس تک جانا تھا اس لئے اس نے اس کمرے کو باہر سے بند کیا جس میں ڈاکٹر ڈالر کو لٹایا تھا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھا تھا مکان کے بیرونی فاٹک کی طرف بڑ گیا فاٹک کھول کر وہ باہر نکلا تو اسے سامنے والے مکان کے ساتھ ایک سیاہ رنگ کی کار کھڑی نظر آئی اس میں چار افراد بیٹھے ہوئے تھے جوڑش نے فاٹک کو باہر سے بند کیا اور تیزی سے پبلک کال آفیس کی طرف جانے والی گلی میں گھستا چلا گیا اس گلی کو کراوس کرنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے بازار میں پہنچ گیا جس کے دائیں کنارے پر پبلک کال آفیس موجود تھا جوڑش تیزی سے فون بوت میں داخل ہوا پہلے اس نے ریسیور اٹھا کر کانوں سے لگایا ریسیور میں ٹون موجود تھی اس کا مطلب تھا کہ فون درست ہے اس نے جیب سے سکے نکال کر باکس میں ڈالے اور پھر وائل پیندر کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے لیکن دوسری طرف سے کوئی آواز نے آئی نہ ایکسچینج کی نہ گھنٹی بجنے کی بس خاموشی تھی یہ جوڑش نے حیرت سے بھمیں اچھکائیں اسے خیال آیا کہ شاید اس نے غلط نمبر ڈائل کر دیئے ہیں چنانچہ اس نے کریڈل دبا کر سکے باہر نکالے اور انہیں دوبارہ باکس میں ڈال کر اس نے اس بار بڑی احتیاط سے نمبر ڈائل کیے لیکن نتیجہ وہی نکلا تو اس بار جوڑش چونک پڑا اس نے ایک بار پھر کریڈل دبا کر سکے باہر نکالے چونکہ کال نہیں ملی تھی اس لیے کریڈل دبانے سے سکے باہر آ جاتے تھے اس نے سکے ڈال کر فون سپروائزر کا نمبر ڈائل کیا یہ فون سپروائزر سر فوراں ہی دوسری طرف سے ایک موت دبانا آواز سنائی دی دیکھئے میں فون نمبر 808362 پر ڈائل کر رہا ہوں لیکن دوسری طرف سے لائن ڈائل ہے پلیز چیک کیجئے مجھے ایمرجنسی کال کرنی ہے جارڈج نے سپروائزر سے کہا اوہ یہ نمبر کہیں تھرڈ روڈ پر عظیم مینشن کا تو نہیں فون سپروائزر نے چوکتے ہوئے پوچھا بلکل وہیں کا نمبر ہے کیوں جارڈج نے فون سپروائزر کے لہجے پر حیران ہوتے ہوئے پوچھا اوہ جناب عظیم مینشن کو بم کے دھماکے سے تباہ کر دیا گیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ واقعہ ہوا ہے بے شمار لوگ زخمی ہوئے ہیں پلیس اور فائر برگیٹ کا عملہ مصروف ہے پورا مینشن ہی تباہ ہو چکا ہے اس لیے سر فون کیسے مل سکتا ہے فون سپروائزر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اچھا ویری بیڈ اوکے تھانکیو جارڈج نے کہا اور تیزی سے ڈیسیور رکھ کر وہ فون بوت سے باہر آ گیا اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ عظیم مینشن کو کس نے تباہ کیا ہے اور کیا وائٹ پینثر بھی ختم ہو گیا ہے یا وہ لوگ بچ گئے ہیں اب ڈاکٹر داور کی فوری ڈیلیوری ممکن نہیں رہی تھی اس لیے اس نے سوچا کہ اس بڑے سے خود فارمولے کے مطالق معلومات حاصل کی جائیں اگر فارمولا دستیاب ہو جاتا ہے تو اس کی حفاظت اور سودہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے جبکہ اس بڑے کو اٹھائے اٹھائے پھرنا خاصہ مشکل مسئلہ ہے جارڈج یہی سوچتا ہوا گلی کروس کر کے جب اپنے مکان کے قریب پہنچا تو بری طرح چوک پڑا اس کے مکان کا بھاٹک آدھا کھلا ہوا تھا جبکہ وہ اسے بند کر کے گیا تھا وہ تیزی سے بھاٹک کی طرف لپکا اس کی کار اندر کھڑی نظر آ رہی تھی جارڈج تیزی سے بھاگتا ہوا کار کے قریب سے گزر کر اندر بڑھا اب اسے ڈاکٹر داور کی فکر تھی اور پھر اس کا خچیاں درست ثابت ہوا جس کمرے میں وہ ڈاکٹر داور کو بند کر کے گیا تھا اس کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور اندر کمرہ خالی تھا ڈاکٹر داور غائب تھا جارڈج تیزی سے واپس پلٹا اور پھر بھاگتا ہوا واپس بھاٹک پر پہنچا لیکن باہر کا میدان خالی تھا البتہ اس کی نظریں بھاٹک کے سامنے ایک کار کے پہیوں کے نشانات پر پڑ گئیں وہ چند لمینے غور سے دیکھتا رہا پھر وہ اس طرف بڑ گیا جہاں اس کالونی کے چند بچے کھیل رہے تھے اس کی پوچھ گچ پر ان لڑکوں نے اسے بتایا کہ سیاہ رنگ کی ایک بڑی تکار وہاں کھڑی تھی پھر وہ مڑ کر واپس چلی گئی اور جارڈج کو وہ کاریاد آگئی جو اس نے پھاٹک سے باہر نکلتے وقت سامنے والے مکان کے سامنے کھڑی دیکھی تھی اب وہ سارا کھیل سمجھ گیا اس کا مطلب تھا کہ کوئی پارٹی اس کا باقاعدہ تاکب کر رہی تھی اور وہ اس کے بجائے ڈاکٹر داور کو حاصل کرنا چاہتے تھے اس لئے جب وہ فون کرنے کے لئے گیا تو وہ ڈاکٹر داور کو اس کار میں ڈال کر لے گئے دوستوں عمران سیریز کا نوویل جوانہ ان ایکشن بائی مذر کلیم ایم اے ابھی جاری ہے